دیکھئے درکل پاکستانی بہت سے ہیں جو ملک سے باہر ہیں واپس آنا چاہتے ہیں ہم حد تو الوسا کوشش کر رہے ہیں ان کو واپس لانے کی اور اس وقت تک میں آپ کے اطلاع کے لیے یہ ارس کر دوں کہ ہم پانچ ہزار اور ستر پاکستانی واپس لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو چیز ہو جاتی ہے اس کا بھی اطرار کیجئے اور اٹھائیس فلائٹز کے ذریعے یہ واپس لا چکی ہیں انشاءاللہ اگلے پانچ چھے دنوں میں پانچ ہزار مزید پاکستانی واپس آ جائیں گے اور بیس فلائٹز کا شیڈیول بن چکا ہے پلان بن چکا ہے اب تعداد بہت بڑی ہے جنہوں کو ہم نے واپس لانا ہے اور یہ تعداد بڑی دی سکتی ہے دیکھئے جیسے جیسے لی آفز ہوں گے فرض کیجئے گلف کے ممالک جہاں ہماری بہت بڑی تعداد ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ آئل پرائس کا سلمپ آیا ہے تو ان کی معیشت متاثر ہوگی اگر معیشت متاثر ہوتی ہے تو وہاں لی آف کے امکانات موجود ہیں تو پھر لوگ واپس آئیں گے جو آج مطالبہ نہیں کر رہے وہ کل مطالبہ کریں گے واپس آنے کا اور جائز مطالبہ ہوگا اب ان کو ہم نے واپس لانا ہے لیکن واپس لانا ہے ریگولیٹڈ طریقے سے اور سیف طریقے سے تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جہاں ہم لوکل ٹرانسویشن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم وہاں ایمپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے ٹیسٹنگ ضروری ہے کارنٹین فسیلٹی ضروری ہے جس کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہماری کیپیسٹی بڑھ رہی ہے جس طرح ہم نے مزید ایرپورٹ کھول دی ہیں ویسے ہماری کیپیسٹی جو دو ہزار کی تھی اب وہ چھ سات ہزار کی ہو گئی ہے انشاءاللہ امریکہ میں بھی پاکستانی ہیں جو فسے ہوئے ہیں کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فسے ہوئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی حب مطلب ہے وہ ان کو ہم وہاں سے ٹرانزٹ میں آ جائیں دبائی آ جائیں یا دوہا آ جائیں اب قطر ائر ویس کو بھی ہم نے الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اپنی فلائٹس آپریٹ کر سکیں تاکہ پھر اب ان کے ذریعے پی آئی اے کے ذریعے ان کے ذریعے ہم ان کو واپس دانے میں کامیاب ہوں اس میں ہمیں ان کی ہمیں احساس ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جن کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے ہیں ہمیں احساس ہے کچھ ایسے ہیں جن کے وسائل نہیں ہیں ان کی جو جیب ہے وہ خالی ہو چکی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی مشنز کو میں نے واضح ہدایات بھیجی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں اور جو خدمت ہو سکتی ہے ان کی کریں رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور سلاب کا مہینہ بھی ہے نیکیوں کا مہینہ ہے اور وہ ان کی خدمت بھی کریں اور ان کو واپس دانے کی ہم پوری پوری کوشش کریں کریں سب امریکہ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی بھی قید ہے اور آپ کی رابطہ بھی رہا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ ڈاکٹر فوزیہ اکثر جو ہے وہ لیٹرز بھی ویڈیا کو لکھتی رہی ہیں ان کی والدہ کے ویڈیو بیاند بھی آ رہے ہیں وہ جانتی ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہی ہیں ہم نے ہمیشہ کی ہے قانونی مشغافیاں راستے میں آ جاتی ہیں پر ہماری دلی خواہش ہے